آپ چاہیں تو ایک پرانے ٹیپ ریکارٹر کے موٹر سے آپ ایک جنریٹر بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو پرانی سی ڈی ایک ایل ایڈی کچھ لکڑی کے ٹکڑے سکرو نٹ اتار آدھی کی ضرورت پڑے گی ایک لکڑی کے گھٹکے میں ایک لمبوت ایک ایک ہاتھ لگائیں اس میں چھت کر کے سکرو فسائیں پھر دو پرانی سی ڈی لیں اور ان کے بیچ میں ربر رکھیں جس سے کہ ایک بڑی گھرنی بن جائے اس میں ایک ہینڈل بھی لگائیں پھر ایک سلائی مشین کا بابن لے کر کے اس کو سکرو میں ڈالیں یہ ایک موٹے واشر کا کام کرے گا اس کے اندر اپنی بڑی گھرنی کو ڈالیں بڑی گھرنی نکلنا آئے تو اس کو ایک نٹ سے فسا دیں گھرنی کو گھوما کر کے دیکھیں کہ وہ بلکل آرام سے گھوم رہے ہیں اس کے بعد میں ایک پرانا ٹیپ کا موٹر لیں جس میں بھی گھرنی لگی ہو اور اس کو ایک کلپ سے اور دو سکرو سے لکڑی کے آدھار پر فکس کر دیں اب پھر جو چھوٹی گھرنی ہے موٹر والی اور جو بڑی گھرنی ہے پولی والی ان کے بیچ میں ایک ربر کا چھلہ فسا دیں اگر آپ بڑی گھرنی کو گھومائیں گے تو چھوٹی گھرنی بہت تیز گھومے گی اور یہ موٹر کچھ کرن پیدا کرے گا آپ موٹر کے دونوں سروں کو ایک ایلی ڈی سے جوڑ دیں اور جیسے آپ گھرنی گھومائیں گے آپ کا ایلی ڈی بہت تیزی سے جگ مگائے گا آپ چاہیں تو اس ایلی ڈی کو ایک بینڈ سٹروم میں فسا کر کے ایک سٹریٹ لائٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ بڑی گھرنی کو گھومائیں گے تو آپ کی سٹریٹ لائٹ جگ مگائے گی اس پریوگ میں دراصل ایک پرانے ٹیپ رکاٹ کے موٹر سے ایک جنریٹر بن رہا ہے یہ جنریٹر کیول ایک ہی دشاہ میں چلے گا الٹی دشاہ میں نہیں چلے گا اس بات کا آپ دھیان رکھیں